اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک ڈو می یوٹیپ چینل آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کوفتہ بیانی کی ریسیپی تو چلیے ہم اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں بنا لوں گی کوفتے تو اس کے لیے میں نے لیا ہے چکن کا کیمہ بھونے ہوئے چینے جو ہیں ان کا آٹا اڈر کلیسن کا پیسٹ چاپ کی ہوئی پیاز چاپ کی ہوئی گرین چلیز گرم مسالہ پاورڈر ریڈ چلی پاورڈر اور سالٹ تو سب سے پہلے میں لوں گی چکن کا کیمہ اور اس میں ایٹ کروں گی چاپ کی ہوئی پیاز اس کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی سالٹ اس کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی ریڈ چلی پاورڈر اس کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی گرم مسالہ پاورڈر اس کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی اڈر کلیسن کا پیسٹ اس کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی بھونے ہوئے چینے جو ہیں ان کا آٹا اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی چوپ کی ہوئی پیاز اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی دو چمچ دیسی گھی اس کے بعد میں ان کو مکس کر لوں گی تو کوفتے جو ہیں ان کا مکس کر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب اس کے بعد میں ان کے کوفتے بنا لوں گی تو کوفتے جو ہیں وہ بن کر ریڈی ہو گئے ہیں تو ابھی اس کے بعد میں کوفتے جو ہیں ان کے لیے گریوی ریڈی کر لوں گی اس کے لیے میں نے لیے ہیں پیاس ٹاماٹر اور گرہ مسالہ پاورٹر ادر کلیسن کا پیسٹ سالٹ ریڈ چلی پاورٹر ہلدی پاورٹر اور املی جو ہے اس کو میں نے پانی میں بھگو دیا ہے اور بریانی مسالہ جو ہے وہ میں نیشنل والا کو یوز کروں گی تو اب اس کے بعد میں لوں گی ایک کڑاہی اور اس میں ایٹ کروں گی آئل ابھی اس کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی پیاس اور پیاس جو ہے ان کو میں براؤن کروں گی پیاس جو ہیں وہ براؤن ہو گئے ہیں اس کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی ادر کلیسن کا پیسٹ اس کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی ٹاماتر اس کے بعد میں اس میں سپائسیز ایٹ کروں گی تو سپائسیز میں سب سے پہلے میں ایٹ کروں گی ریٹ چیلی پاؤوٹر سالٹ حلدی پاؤوٹر گرہ مسالہ پاؤوٹر اور ان کو میکس کروں گی اس کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی چوپ کی ہوئی گرین چیلیس اس کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی بیانی مسالہ تو گریوی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے ابھی وان بائی وان کوفتے جو ہیں وہ میں گریوی میں ایٹ کروں گی موسیقی 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 اس کے بعد میں ان کو اوپر سے کور کر دوں گی موسیقی ابھی کوفتے جو ہیں ان کو میں ہلاؤں گی ان کو ہم نے آہستہ آہستہ ہلانا ہے تاکہ کوفتے جو ہیں وہ ٹوٹ نہ جائیں موسیقی 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 ابھی اس کے بعد چاول جو ہیں ان کو میں بوائل کرلوں گی چاول بوائل کرنے کے لئے پانی جو ہے میں نے رکھ دیا ہے میں پانی میں ایڈ کروں گی سالٹ اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی لیمن جوس اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی سابت سیرا اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی منٹ لیوز پانی جو ہے وہ بوائل ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی چاول چاول جو ہے وہ بوائل ہو گئے ہیں اس کے بعد میں کوفتے جو ہے ان کے اوپر چاولوں کی تیہ لگاؤں گی چاولوں کی تیہ جو ہے وہ میں نے لگا دی ہے ویڈیو جو ہے وہ یہاں سے میری سکپ ہو گئی تھی تو کوفتہ بریانی جو ہے اس کو دم جو ہے وہ آ چکا ہے تو کوفتہ بریانی جو ہے وہ ہماری ریڈی ہو گئی ہے تو کیسی لگی آپ کو میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو اچھی لگی ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اسی دعا کے ساتھ اللہ آپ سب کو خوش رکھے میں اپنے ویڈیو کا احتام کرتی ہوں مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اوکے اللہ حافظ